اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالحیت تیبین التاہرین المعصومین ولغنت اللہ علی قدائی مجمعین من یومنا حوالا یوم الدین اما بعد فقد السلام علیکم یا انصار دین اللہ صلوات بھیجے محمد حضرات اگرامی آپ حضرات کی زحمتوں کو مد نظر رکھنا ہے اور برادرم قرار بھائی کی خدمت میں صرف تازیت کی ادائیگی کے لیے چند کلمات ارز کرنا مقصود ہے مجال اس کو ہو چکی خطیب اہل وید جناب نیسم زیدی صاحب قبلہ اور فقر قوم شاعر و خطیب آل محمد جناب بلال قازمی صاحب سے آپ شعر حاصل گفتدو سمات فرما چکے ہیں اس مجلس کے بعد چونکہ مومنین کے تام کا انتظام بھی ہے لہٰذا دامن وقق کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 35 یا 40 منٹ کے اندر گفتدو کو تمام کرنا مقصود ہے میں نے آپ کے سامنے نہ کسی آیت کو تلاوت کیا نہ کسی حدیث کو تلاوت کیا یہ ایک زیارت کا فقرہ ہے اسلام علیکم یا انسارہ دین اللہ کہ جب ہم آپ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت بانوان زیارت وارثہ پڑھ چکتے ہیں شہزاد علی اکبر کو سلام کر لیتے ہیں تو اصحاب امام حسین کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ فقرہ امام کے اصحاب کی زیارت کا فقرہ ہے کہ السلام علیکم یا انسارہ دین اللہ کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام اے رسول اللہ کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام اے مولا علی بی بی سیدہ مولا حسین مولا حسین کے انسار ناصروں آپ پر ہمارا سلام میں ذرا سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں وقت تو رہی نہیں ہے آپ کے دامن میں بھی صرف ذرا سی توجہ کہ یہ زیارت امام حسین کے اصحاب کی زیارت کہلاتی ہے آپ نے یہ زیارت پڑھی میں نے پوچھا یہ کس کی زیارت آپ نے کہا یہ امام حسین کے اصحاب کی زیارت ہے میں نے زیارت پڑھی میں نے بھی یہی کہا کہ امام حسین کے اصحاب کی زیارت ہے لیکن جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اور اصحاب امام کی خدمت میں توفہ سلام پیش کرتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے اصحاب کو انسار کہہ کے سلام کرتے بات ہو جو حرمائیے گا زیارت امام حسین کی اصحاب کی ہے لیکن اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے انسار کہہ کے سلام کرتے اصحاب و انسار کا فرق کیا ہے اصحاب و انسار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں متوجہ ہیں اب ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انسار کہتے ہیں ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں وقت مصیبت ساتھ دینے والوں کو انسار کہتے ہیں اب امام کے اصحاب کی زیارت میں اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نگاہ معصوم میں جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا ہے جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا اصحاب ساتھ رہنے والوں کو کہتے ہیں انسار ساتھ دینے والوں کو کہتے ہیں جو مرتبہ انسار کا ہے وہ اصحاب کا نہیں اسی لئے مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے فرق کیا تھا نانا کو ساتھ رہنے والے ملے نواسے کو ساتھ دینے والے نانا کو ساتھ رہنے والے ملے نواسے کو ساتھ دینے والے ملے جو مرتبہ بس اپنے دامن وقت کے اندر گفتو کو تمام کرنا ہے جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ صحابیوں کا نہیں ہوتا عزیزوں ایک فرق یہ ہے کہ صحابی ہونے سے جو صحابی ہو جائے اس کا فائدہ ہے ایک ایک جنگل پتہ ہو کیوں کہتا ہے صحابی ہونے سے جو صحابی ہو جائے اس کا فائدہ ہے جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے کہاں گناہیں آپ صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں جو صحابی ہو دامنِ صحبت میں آئے اسے فائدہ ملتا ہے اسے انام ملتا ہے مگر جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں ملتا تاریخِ اسلام گوا نبی نے اعلانِ اسلام کیا تعدادِ اصحاب بڑھی دو سے دس ہوئے دس سے سو ہوئے سو سے لاکھوں ہوئے اب جو جو دامنِ صحبتِ رسول میں آتا گیا جو جو صحابی بنتا گیا فائدہ اٹھاتا گیا ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا جو بے ذر تھے انہیں ذر مل گیا جو بیمار تھے انہیں دوہ مل گئی جو بھوکے تھے انہیں غزہ مل گئی جو پرہنا تھے انہیں ردہ مل گئی جو بے اسلام تھے اسلام مل گیا جو بے ایمان تھے گھا انہیں ایمان مل گیا مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا جب دو صحابی تھے تو کیا ملا جب سو ہوئے تو کیا ملا جب ہزار ہوئے تو کیا ملا جب غدیر میں سوالات ہو گئے مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا حجی دولت تو دولت ہے حکومت تو حکومت ہے ایک کاغذ و قلم مانگا تو وہ بھی نہ ملا بلوات بھیجے محمد و آل حمد نبی کو کیا ملا مجھے بتائیے دو تھے تو کیا ملا سو ہوئے تو کیا ملا ہزار ہوئے تو کیا ملا اس کا مطلب فائدہ اٹھانے والے کو صحابی کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو ناصر کہتے ہیں امسار کہتے ہیں جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی جو فائدہ پہنچائے وہ ناصر اسی لئے کاغذ کسی کا ہو قلم کسی کا ہو تحریر کسی کی ہو جب بھی دو نام تاریخ میں آئے ایک ابو صفیان کا نام ایک جناب ابو طالب کا نام ابو صفیان کو صحابی رسول لکھا گیا ابو طالب کو ناصر رسول لکھا گیا جس نے فائدہ اٹھایا وہ صحابی کہل آیا جس نے فائدہ پہنچایا وہ ناصر کہل آیا بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچنا ہے یہ نسرت نسرت کرنا اتنا ضروری ہے یہ نسرت اتنی اہم ہے ناصر بننا انسار ہونا اتنا ضروری ہے کہ قرآن میں آیتِ میساق موجود ہے ہم سے بہتر خطبہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں مگر ہم سے بہتر خطبہ صاحبان علم بیٹھیں آیتِ میساق موجود ہے آیتِ میساق میں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانبے نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ وعدہ کرو کہ اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو اس پر ایمان بھی لانا اور نسرت بھی فرمانا لیجئے نبیوں سے بھی صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا گیا کیا اللہ ہے ہم تو جو فرمجئے گا ناصر بننے کا وعدہ لیا گیا کہ وعدہ کرو کہ ایمان بھی لانا اور نسرت بھی فرمانا اب اس بات کے لیے توجہ چاہتا ہوں ہم نبی سے وعدہ ہے کہ نسرت کرنا مگر ایک شرط ہے پہلے ایمان لانا پھر نسرت کرنا نبی کی نسرت کی شرط ہے ایمان جیسے عبادت کی شرط ہے اسلام بھئی جیسے نماز پڑھنے کے لیے مسلم ہونا ضروری روزہ رکھنے کے لیے مسلم ہونا ضروری حج کے لیے مسلم ہونا ضروری شریعت غیر مسلم کو نماز کی اجازت نہیں دیتی غیر مسلم کو روزہ کی اجازت نہیں دیتی حد یہ ہے کہ زمین کعبہ پر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں بھئی جو غیر مسلم ہے سورہ برات موجود ہے کہ مشرق زمین حرم پر قدم نہ رکھے پہلے مشرق بھی آتے تھے مگر سورہ برات نے بین لگا دیا کہ اب کوئی مشرق نہ آئے تو پکنک منانے نہیں آتے تھے مشرق وہ بھی توافع کعبہ کرتے تھے وہ بھی صفا و مروہ کے بیچ پر دوڑا کرتے تھے میں کہوں گا پالنے والے آنے دیتا بھئی جملہ آپ کے حوالے آنے دیتا شاید آتے آتے سدھر جاتے آنے دیتا شاید آتے آتے سدھر جاتے آواز آئے گی ہم پاکیزہ مقامات کا قانون بتا رہے ہیں یہاں آتے آتے نہ سدھر نہ سدھر کے آنا سلام آج بھیجے محمد وآلہ حمد عبادت کی شرط کیا ہے اسلام نبی کی نصرت کی شرط کیا ہے ایمان جیسے عبادت کرنے والے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے ویسے ہی نبی کی نصرت کرنے والے کے لیے قرآن کی روشنی میں مومن ہونا ضروری ہے غیر مسلم کو عبادت کی پرمیشن نہیں غیر مومن کو نبی کی نصرت کی اجازت نہیں اب برادران ملت میں یہ واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ابو جہل نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جناب حمدہ نے تنوار کی نیام لی اور ابو جہل کے سر کو زخمی کیا اب برادران ملت لکھتے ہیں کہ ابھی تک جناب حمدہ نبی کے چچا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھاتا صرف بھتیجے کی محبت میں گستاخی کا بدلہ لیا تو نبی نے کہا چچا میں ابھی تک آپ سے راضی نہیں ہوں پہلے کلمہ پڑھئے پھر میری مدد کیجئے گا پہلے ایمان لائیے پھر میری امداد کیجئے گا اب تاریخ کا آئینہ ہے نبی کے چچا ہے دو ایک ہے جناب حمدہ کیا سنائیں آپ ایک ہے جناب ابو طالب حمدہ نے ایک بار مدد کی ابو طالب نے بار بار مدد کی میں تو جو چاہتا ہوں آپ حمدہ نے ایک بار مدد کی ابو طالب نے بار بار مدد کی اب کیا لوگ بتائیں گے کہ ایک چچا نے کلمہ پہے بغیر ایک بار مدد کی نبی نے ٹوک دیا نبی نے روک دیا ابو طالب کو کیوں نہ روکا ابو طالب کو کیوں نہ ٹوکا کہ پہلے کلمہ پڑھئے پھر میرے بستر پا پچوں کو لٹائیے گا پہلے کلمہ پڑھئے پھر کفالت کیجئے گا پہلے کلمہ پڑھئے پھر حفاظت کیجئے گا ارے کیوں نہ ٹوکا تو یا تو ابو طالب کو مالک ایمان مانو یا اسلام پر کافر کا احسان مانو فلاوات طوز محمد و آل حمد پر بھئی دیکھیں وہ جو دور بیٹھیں ان کی سلوات بھی میں سننا چاہتا ہوں بھئی تاخیر ہو چکی ہے لیکن ذکر اہل بیت کا تعلق جذبے سے وہ محبان اہل بیت کے جسم تھکتے ہیں جذبے نہیں تھکا کرتے ہیں تو یوں بھی مولا علی کا ذکر ہو اہل بیت کا ذکر ہو تو لوگوں کو بولنا چاہیے قبلہ قرار بھائی جواد بھائی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں لکھا ہے جب مجلس ہو تو واہ واہ کی جائے سبحان اللہ کہا جائے لکھا ہوا ہے کہ کہاں لکھا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں نحج البلاغہ میں لکھا ہے کہ صاحب بے خوف سمجھائے آپ نے نحج البلاغہ میں کہاں لکھا ہے کہ واہ واہ کی جائے لکھا ہوا ہے کھول کے دیکھئے پہلی حدیث ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ مولا علی کی حدیث ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے مجمع بولتا ہے تو اس کی اخل کا اندازہ بھائی جملے کو بدل کے انداز کروں بھائی مجمع کا بولنا بتاتا ہے اس کے سینے میں علم کتنا ہے مجمع کا بولنا بتاتا ہے کہ علی کا عشق کتنا ہے بہم کتنا ہے نصرت نصرت سب سے اہم چیز ہے اور عزیزوں بارگاہ معصوم سے نہ ہم سے دولت کا تقاضہ ہوا نہ مال و منان کا تقاضہ ہوا ابھی مسائف ذرا آگے آئیں گے مگر اس مرحلے کو سن لیجے گا دس منٹ میں معصوم کی بارگاہ سے ایک تقاضہ ہوا حَلْ مِن نَاصِرِن یا انسوڑنا ہم سے بھی نسرت مانگی گئی ہے ہم سے بھی آلِ محمد نے نسرت مانگی ہے نسرت نسرت لازم ہے ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں کا عبادت کر کے دکھاؤ نبی کو چاہتے ہیں اطاعت کر کے دکھاؤ قرآن کو چاہتے ہیں تلاوت کر کے دکھاؤ مولا حسین کو چاہتے ہیں نسرت کر کے دکھاؤ سلامات حید محمد و آلِ حمد سنیے گا اس مسجل کو جب میں عرض کرنا ہوں بھائی جیسے عشق خدا کرنے والا عبادت کرے عشق نبی کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کرے عشق قرآن کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کرے عشق حسین کا دعویٰ کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نسرت کریں اب ہم کیسے نسرت کریں تو دیکھیں وہ نسرت جو کربلا والوں نے کی وہ نسرت جو کربلا والوں نے کی وہ کربلا سے پہلے ہوئی نہیں اور ظہور سے پہلے ہوگی نہیں بھائی پڑھے لکے لوگ بھائی گھیں کربلا سے پہلے ہوئی نہیں ظہور سے پہلے ہوگی نہیں وقت ظہور ہوگی وہ نصرت پھر جو کربلا میں ہوئی تھی اسی کو کہتے ہیں رجت کا زمانہ جب امام آئیں گے تو رجت ہوگی رجت کا مطلب ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں مومنین ان کو پلٹایا جائے گا رجت کا مطلب مولا علی نے سورت پلٹایا اس موجزے کو کہتے ہیں رجت شمس سورت کا پلٹنا تو جب حضرت کا ظہور ہوگا تو رجت ہوگی خاص خاص مومنین بلائے جائیں گے جو انتظار امام میں مر جائیں گے وہ قبروں سے نکالے جائیں گے کچھ گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے نصرت ہوگی وہ رجت ہوگی رجت میں خالی باروے نہیں آئیں گے گیارہ کے گیارہ امام آئیں گے کربلا والے آئیں گے اب یہ ذرا سا رجت کا منظر ہے کہ امام سنگی اصفت پر تکیہ کیے وے کھڑے ہوں گے کہ جبریل امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا پھر خانہ کعبہ کے پیچھے سے شور اٹھے گا وہ اصحابِ کہف آ رہے ہیں وہ سلمان آ رہے ہیں وہ ابوزر آ رہے ہیں وہ مرداد آ رہے ہیں وہ مالکِ اشتر آ رہے ہیں شور اٹھے گا وہ حبیب آ رہے ہیں وہ سعید آ رہے ہیں وہ زہیر آ رہے ہیں ارے اکبر کی شکل میں پیامبر آ رہے ہیں جملہ آپ کے حوالے قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں اے ارے کیا منظر ہوگا جب آواز آئے گی ہوش یار عباس دلاور آ رہا ہے اللہ اللہ جناب عباس آ رہا ہے تو وہ کربلا والوں کی نصرت کربلا والے ہی کریں گے پھر سے رجت ہوگی جناب عباس کے دل میں جو تمناع جنگ ہے وہ رجت میں پوری ہوگی ہم کیسے نصرت کریں ہم کیسے نصرت کریں نصرت تو ہم پہ بھی لازم ہے بھئی یہی سنانا ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی دس پندرہ منٹ کے اندر ہم کیسے نصرت کریں تو ہمارے لئے طریقہ نصرت بتایا شاہِ خراسان عبالحسن حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام سنیا گا اس بات کو بہت غور سے سنیا گا دس پندرہ منٹ میں نے کہا ہے تو دس پندرہ منٹ ہی ہیں پچیس منٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد مسائب ہوں گے آٹھوے امام نے طریقہ نصرت بتایا راوی کہتا میں دیکھتا تھا حضرت بہت شاندار طریقے سے رہتے تھے آٹھوے امام وہ بہترین کپڑے پہنتے تھے لوگ اس سے بھی جلتے تھے کلاب آپ کے نانا نے تو ایسے کپڑے پہنے نہیں آپ کے دادا نے تو ایسے کپڑے پہنے نہیں ان کے کپڑوں میں پیون لگا رہتا تھا آپ اتنے شاندار کپڑے پہنے ہوئے چھڑے امام پہ بھی اعتراض ہوا تھا تو فرمائے تھا بھئی ہمارے نانا اور دادا نے جو ایسے کپڑے پہنے تو مسلمانوں کی غربت کا دور تھا یہ اسلام کی شوقت کا دور ہے بھئی توجہ رکھیے گا اگر ہم اس زمانے میں ویسے کپڑے پہنتے مجھے دیکھیں آپ بھئی سلوات کا سہارہ دے دیں محمد وآلہ حمد حیدری چھٹے امام پہ بھی صاحبانِ ذکر اور صاحبانِ فائم بیٹھیں کہ صاحب آپ کے نانا اور دادا تو پرانے کپڑے پہنتے تھے آپ ایسے شاندار کپڑے پہنے ہیں تو کہا اگر ہمارے وہ نانا اور دادا اس زمانے میں ایسے کپڑے پہنتے تو یہ مسلمانوں کی غریبوں کی دلازاری کا سبب بنتا ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی زلط کا سبب بنے گا اب دیکھیں میں بات کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں اب ایک طبقہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ صاحب ویسی ازاداری کیجئے جیسی اماموں کے دور میں ہوئی کیا سنجیر ہیں آپ ویسے ماتم کیجئے جیسے اماموں کے دور میں ہوا امام نے کما کہاں لگائی امام نے زنجیر کہاں لگائی امام نے خون کہاں بہایا جیسے اماموں نے کیا تو بھائیہ جیسے لباس زمانے کی وجہ سے بدلا ویسے ہی ازاداری بھی زمانے کے حساب سے بدلے گی بنی امیہ کے دور کی ازاداری ہے اور ہے آزاد ہندوسترین کی آزاد حضاری سنیں آپ مجھے پیغام پہنچانا آپ کی دادوں تحسین سر آنکھوں پر یہ یہ دماغ کے ساتھ ویسے ازاداری کیجئے آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے کما نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین تو چاہتے ہیں انہوں نے کمہ نہیں لگا یا آپ کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے سنجیر نہیں لگا یا آپ کیوں لگا رہے ہیں ارے ہمت ہو تو جناب نختار سے پوچھو کہ جب چوتھے امام نے انتقام نہ لیا تو آپ کیوں لے رہے ہیں چوتھے امام سے پوچھئے انہوں نے حربلہ بطلوار اٹھائی نہیں آپ کیوں اٹھا رہے ہیں مختار سے پوچھئے انہوں نے شمر کا سر کاٹا نہیں آپ کیوں کاٹ رہے ہیں تو کیا جواب ہے کہ چوتھے امام ہے وارث حسین مختار ہیں عاشق حسین ارے وارث کا کام اور ہے عاشق کا کام صلوات پہ محمد و آل محمد پر سنیں بس میں نے جتنا وعدہ کیا اسی کے اندر گفتگو تمام ہے تو آٹھوے امام بڑے شاندار طریقے ذراوی ریان ابن شبیب میں ایک ایک حرف کی زمانت لے کے پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں اس کی دلیلیں رکھتا ہوں راوی ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا آٹھوے امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے وہ کسی کے استقبال کے لیے بڑھتے نہیں تھے لوگ آتے تھے ان کے ہاتھ چونتے تھے قدموں بسر رکھتے تھے امام کسی کی طرف بڑھتے نہیں تھے میں کہوں گا امام بڑھیں بھی کیوں اگر کعبہ کبھی حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتے مگر ریان ابن شبیب کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت کی بارگاہ میں دروازے پر ایک شخص ظاہر ہوئے انہوں نے امام کو سلام کیا امام نے صرف جواب سلام نہیں دیا کب پہلی بار کعبہ امامت حرکت میں آیا اللہ اکبر کا امام خود اس آدمی کی طرف بڑھے اور اس کی کلائی اپنے کلائی میں لے کے کہا یا دیبل مرحبا مرحبا انتہ ناصر و نا تمام ہو رہی ہے کیا کہنا ہے دیبل انتہ ناصر و نا تم ہمارے ناصر ہو نصرت کرنے والے ہو کیا کرتے تھے دیبل کیا کام تھا دیبل کا تو دیبل کہتے تھے مرسیے دیبل کہتے تھے نوحے دیبل غمِ حسین میں روتے تھے دیبل غمِ حسین میں رولاتے تھے دیبل نے مرسیے کہے امام نے ناصر کہا دیبل نے نوحے کہے امام نے ناصر کہا دیبل نے ترویج آزا کی امام نے ناصر کہا اور ناصر کہے کے بتایا یا مجلس یا مادم یا نوحے یا مرسیے محبت کا اعلان نہیں ہے نسرت کا اعلان ہے سلامت بہت محمد و آل حمد نسرت ہے یہ ہے لبیک یا حسین یہ آزاداری ہے لبیک یا حسین یہ ماتم ہے لبیک یا حسین یہ پرسہ ہے لبیک یا حسین یہ کالے کپڑے ہیں لبیک یا حسین یہ نسرت ہے تو نسرت کیجئے آزاداری کے ذریعے نہ کر پائیے تو نسرت کی نسرت کیجئے سلامات بھیجے محمد و آل حمد بس عزیزان اکرامی گفتبو تمام ہو گئی ایک ناصر اہل بیت کی مجلس ہے بیٹا بھی ناصر امام حسین اولادیں بھی امام حسین کی نسرت میں مصروف ہیں یہ نسرت ہے ایسی نسرت ہے جب تک میں اپنی آنکھوں سے کتاب دیکھ نہیں لیتا ممبر پر گفتگو نہیں کرتا ہوں چھتے امام نے فرمایا بحر الانوار میں موجود ہے ایک صلوات پردے محمد و آل حمد فرمایا جو ہمارے جبد مظلوم کہ غم میں آسو بہتا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ کی نسرت فرماتا ہے یہ نسرت ہے ہم اپنے مرنے والوں کے غم کو بھی ان کے غم پہ نسار کرتے ہیں کہ یہ نسرت کا سواب بھی انہی کے خاتے میں جائے یہ چیخ کے رونا یہ آسو آسو نہیں رہتے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مرہم ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے بے پناہ مسائب سنیں ہو روئے مسائب کے بعد میں مجلس پڑھنے بیٹھا تو کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے لیکن اب مسائب شروع ہوئے تو لوگ آ رہے ہیں اس کا مطلب رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے کتنے مسائب آج ہی سنیں آپ نے رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے حالانکہ مسائب کوئی نئے نہیں ہوتے وہی سب سنے سنائے مسائب وہی بی بی کے پہلو پہ دروازے کا گرایا جانا وہی موسن کا مار ڈالا جانا وہی مولا علی کے گلے میں رسی کا بننا وہی اٹھائیس رجب کو مولا حسین کا مدینے سے نکلنا وہی صغرہ کا پیچھے پیچھے دوڑنا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو وہی دو محرم کو کربلا پہنچنا وہی چار کو خیموں کا ہٹنا وہی ساتھ کو آوازِ علاقش کا اٹھنا وہی صبح آشورہ کا نمودار ہونا وہی کبھی حبیب کا لاشا کبھی سعید کا لاشا کبھی زہر کا لاشا وہی ابباس کے کٹے ہوئے بازو وہی اکبر کا چھدہ ہوا سینہ وہی قاسم کا پامان لاشا وہی علی ازگر کے گلے پر تیر لگنا وہی سوکے گلے پر خنجر چلنا کچھ نیا تو نہیں ہے آپ سن کے اتنا روتے ہیں ذرا سوچئے اس بہن کے بارے میں جب درے خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے ارے میرا ما جایا دس منٹ کے اندر مسائب تمام ہو رہے ہیں مسائب میں کچھ نیا نہیں ہوتا وہی کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیئے اسی شغل میں شاہ دنور رہے اور پھر حسین جب کے چلے باپ دو پہرن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے لگانے توسم سکینہ جھاڑ رہی تھی عباد دانا حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی حالانکہ یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا یہ کام شہزاد علی اکبر کا تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پا بیٹھنے لگتے تھے تو جوان بیٹا باپ کا بازو تھا ان کے گھوڑے پا بیٹھاتا تھا جب مولا حسین گھوڑے پا بیٹھتے تھے ایک کام علی اکبر کرتے تھے ایک کام عباس سے دلاور کرتے تھے اکبر کا کام تھا باپ کا بازو پکڑو گھوڑے پا بیٹھا دو جناب عباس کا کام یہ تھا کہ گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے تھے اور جیسے ہی امام قدم اٹھاتے تھے جناب عباس رکاب کو امام کے پیروں میں ڈال دیں تھے جو کام بیٹے کا تھا وہ تو بہن نے کیا جو عباس کرتے تھے کون کرے ایک برکہ بھوڑ بی بی خیمے سے نکلی رکاب کو لیا امام کے پیروں میں ڈالا یہ کئی اور بی بی نہیں عباس کی بیوہ جناب اللہ بابا نے کر گیا ہے ہماری جمال میہاں نے حکم دیا ہے کہ چلے تھے کہ بیٹی کھوڑے سے لپٹ گئی کہ نیند آئے گی پوہ آپ کی جب پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے بس الائے گی تمہیں رات کو مادر اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی ازغر شاہ نے کہا بس زد نہ کرو صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے ازغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کبھی پیار میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ عورار اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل اوگا پھر دامن باپ کا پگڑا کہا کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے باب آئے میدانِ قتال میں بلا کا جہاد کیا حکمِ خدا آیا تلوار کو نیام میں ڈالا میرانیس نے منظر کشی کی کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برجیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کے گوت کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر ارے گرتے تھے اور سمحالنے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر کبھی اٹھے گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر اگلا لہو دہم سے تو تھاما کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر یہ دو مصرے سمجھ گئے آپ تو جب یاد آئیں گے تو روئیے گا کہ حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے پجاؤ تیر گڑ گئے جب مو کے پھل گرے جنب سے آئی فاطمہ زہرہ کی صدا ارے امت نے ہم کو لون لیا واہ محمدہ اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے آدھا یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدہ انیس سو ہے زخم ترے چاک چاک بر زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر بد دو بند اور ایک روایت پردہ اُلٹ کے بیمت علی نکلی ننگے سر لرزا قدم خمیدہ کمر غرخ خود جگر چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے مو اپنا پیٹ کر اے کربلا بتا تیرا میمان اے کدھار اے کربلا بتا تیرا میمان اے کدھار اما قدم اب اڑتے نہیں دشتہ کام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو دھام کے آواز کس نے تھی کہ بہن اس طرف نہ آؤ بس اب سفر قریب ہے لے لا گھر میں جاؤ اب ڈوبتی ہے آلِ رسولِ خدا کی ناؤ یا مردزا غریبوں کے پیڑے کو تم بچاؤ اب چھوڑنا نہ دشتِ بلا میں حسین کو یا فاطمہ چھپا لہ رضا بس ایک منٹ ایک روایت مجلس تمام ہو گئی حضرت گھوڑے سے گرے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری شمرِ ملون مجلس تمام ہے شمرِ ملون کند خنجر لے کے بڑھا اور حضرت کے گلے پر اس نے بارہ مرتبہ خنجر کو چلایا لکھائے جب پہلی مرتبہ خنجر چلا تو تین دن کے پیاسے نے کہا وا اممہ اممہ کو بکارا پھر کہا وا جدہ نانا کو بکارا پھر کہا وا ابتا بابا کو بکارا مگر اس کے بعد نو مرتبہ خنجر چلتا رہا اممہ نے نہ اممہ نہ نانا نہ بابا ایک آواز آ رہی تھی واپسا 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 ہرے میری ابتا 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 اگر ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاس کی قلاص فرماتا مرہوم نصیم حیدر صاحب مرہوم ابن وجول حسن صاحب کے روح کو اس حال سواب پر دیسا مرہوم ابتا